بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، تھکبازوں، بحروپیوں، لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں ناظرین صرف ٹاپک ہوگا الہیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر صرف ہم بات کریں گے جہانزیب عالم کے اوپر صرف ہم بات کریں گے الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز ہیں ان کا رینٹل ان کو کیوں نہیں دیا جانا کیونکہ بہت سے لوگ کمپلینز کر رہے تھے بہت سے لوگوں نے وائس نوٹ بیجے کچھ لوگ ہیں انہوں نے مجھے ویڈیو پیغام بھی بیجا کالز بھی کی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہارٹ ایشیو بنا ہوا ہے وہ ہے آئی ایس ایم مارٹ کا ہارڈ ایشیو بنا ہوا ہے شوکت اللہ مروت کا جس نے لوگوں کا ارگ بہر روپیہ لوٹ چکا ہے اور وہ ان کو پیسے واپس نہیں کرا الہیات گروپ آف کمپنیز کی جہاں تک بات ہے ناظرین دیکھیں میں تو دعویٰ کرتا ہوں کوئی بھی کمپنی کا مالک ہمارے صرف لائف پروگرام کرے ہمارے سوال ہیں ان کے جواب دے اب جنزیب عالم نے کہا تھا کہ مد اوف رمضان میں جنوری کا رینٹل ہم کلیر کر دیں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے وائس نور بھی کیے پھر ویڈیو پیغام بھی بیجا اور حال ہی میں چکوال میں کوئی کاری عمران ہے وہاں پہ لڑائی بھی ہوئی کچھ گالم گلوچ بھی ہوئی اب اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے کہ یہ کمیشن ایجنڈ اپنے پاؤ گوشت کے لیے سب کو خراب کر رہے ہیں کمپنی کے مالک کو بھی خراب کر رہے ہیں کیونکہ ہر کمپنی میں یہ ہوتا ہے آپ دیکھ لیں ہر کمپنی میں کمیشن ایجنڈ اپنے پاؤ گوشت کے لیے پوری کمپنی کا اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے اب یہاں پہ ایک توسیر نامی نوجوان ہے اس سے مجھے ایک ویڈیو بیان بھیجا تیگریباً تیرہ مارچ کو بھیجا تھا تو میں کیونکہ آئی ایسے مارچ پر پروگرام کر رہا تھا تو میں توسیر کا یہ ویڈیو بیان چلاتا ہوں ذرا یہ سنے اور پھر میں پروگرام میں آگے چل کے جانزیب آلم کا ایک ویڈیو بیان وہ بھی مجھے کسی کمیشن ایجنڈ نے بھیجا ہے وہ بھی چلا ہوا تو آپ نے دونوں کا موازنہ کرنا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جانزیب آلم ملتا نہیں ہے تو دوسرے چین جن سے ملاقات ہوتی ہے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جاتا ہے پہلے توسیر کا ویڈیو بیان سنے کہ یہ جس طرح کا وویلہ کر رہا ہے کہ چار ماہ ہو گیا ہے اس کو رنٹ نہیں ملا اس نے اپنا بزنس بیچ دی ہے توسیر کیا کہہ رہا ہے ذرا یہ سنے السلام علیکم میرا نام توسیر ہے اور میں نے آپ سے یہ ایشیو اڈریس کرنا تھا الحیات کے حوالے سے میں نے آپ کو کول بھی کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے الحیات میں ایک انویسمنٹ کیے شروع شروع میں الحیات کا ایک اپ لائنر تھا اس سے میری بات چیت ہوتی تھی تو وہ مجھے سیمینار بھی لے گیا زائد رانہ کے سیمینار پہ تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ہم یہ اتنا آپ کو کیپیٹل دیتے ہیں اتنا رنٹل دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ تو پھر میں نے اپنی فرمیسی تھی میری میں نے وہ سیل کر کے ایک اچھی خاصی انویسمنٹ ان کے ساتھ کھاتی نا تو پہلے مہینے مجھے ویڈرو نہیں ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ ویڈرو کا کیا ایشیو ہے تو بتایا کہ ابھی پہلے مہینے کام دسمبر کا مانتا تقریبا تو انہوں نے کہا کہ کام کام صحیح ہوتا ہے تو آپ کو اسی مہینے کے اینڈ تک ویڈرو مل جائے گا وہ مہینہ بھی گزر گیا پھر نیکس مانت میں نے ہیڈ اوفیس میں کال کی تو ہیڈ اوفیس والوں نے کہا کہ ویڈرو کے حوالے سے آپ اپنے اپ لائنر سے بات کریں نا تو میں نے اپ لائنر کو کال کی تو اس نے میری کال نہیں اٹھائی اور پھر میں ریٹرائی کرتا گیا ایک بار دو بات بول کی کبھی کیا ایشیو بتاتے ہیں کبھی کیا اور مسلسل چار مانت ہو گئے ہیں اور ابھی تک مجھے ویڈرو نہیں ملا تو جب ہم ان کے ایڈ اوفیس میں جاتے ہیں تو یہ اور ٹوپیا بھی ناتے ہیں کہ یہ ہو گئے تو پہلے تو انہوں نے بہت سوانے کو آپ دکھائے کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے آپ لوگ گھاڑی جیت لو گے یہ کرو گے وہ کرو گے میں نے اپنا چلتا کروبار فرمیسی سیل کر کے ان کے پاس انویسمنٹ کی اب جو میرے پاس سورس آف انکوم تھا وہ یہی تھا فرمیسی ہم میرے پاس چار منت سے کچھ نہیں ہے اور میں اپنا گزارا کسی حساب سے کروں ایگریمنٹ میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی کہ ہم لوگ آپ کا ویڈرو لیڈ کریں گے ایک منت یا دو منت تو شروع شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے منے سے آپ کو کیپیٹل اور رینٹل ملنا شروع ہو جائے گا اور اب یہ ان کے ڈرامی میں ختم ہو رہے اب آپ بتائیں ہم کیا کریں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ آخر کیا چاہتے ہیں سی ہزار گھروں کو وہ کہہ رہے ہیں لاس ویڈیو میں ملے کے چلاؤں تو ایسے بزنس کرنا ہے اگر چاہا چاہاں لوگوں کو پیسے ریٹر نہ کریں تو وہ بزنس میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں اور بھی کئی لوگیں جو کر سکتے ہیں تو کائنڈلی ان سے پوچھیں یہ آخر کیا چاہتے ہیں کیا حساب کتاب ہیں ان کا جی تو ناظرین یہ آپ نے توسیر کا ویڈیو بیان سنا اب میں آپ کو ایک اور ویڈیو کلپ چلواتا ہوں وہ آپ ذرا چلتا ہوا دیکھیں اس ویڈیو کلپ میں کہ جانزے والم کے ساتھ جو بھی ملاقات کر رہا ہے تو وہ فوری طور پر اگر ان کو بائی بیک پولیسی وہ لینا چاہتا ہے ریفرنڈ لینا چاہتا ہے تو ان کو فوری طور پر وہ اپنے جو بھی اس کے ملازمین ہیں ان کو ریفرنڈ پولیسی بنا کے دے دے ذرا وہ کیا ہے وہ بھی سنیں یہ دیکھیں اور پھر آپ خود اندادہ کریں کیا جانزے والم بھی فراڈ کر رہا ہے یا جانزے والم لوگوں کو پیسہ واپس کرنا شروع کر چکا ہے جو رینٹل ہے جس میں جانزے والم نے کہا جی کہ میڈ اوف روازان تک جنوری کا رینٹل کلیر کر دیا جائے گا اب یہاں پہ پہلی ویڈیو توسیر کی چلائی دوسری ویڈیو میں چلا رہا ہوں جانزے والم کے آفیس کی یہ ویڈیو ہے مجھے کسی کمیشن ایجنٹ نے بھیجی اسے کہا جی یہ بھی دیکھیں اگر جہاں پہ برا کام ہے تو وہیں پہ اچھا کام بھی ہو رہا ہے تو میں نے کہا دونوں چلاؤں گا بھی میرا تو کام ہے حقیقت بتانا عوام کو اب وہ جانزے عالم کی جو ویڈیو ہے وہ کیا ہے ذرا یہ دیکھیں اور پھر خود اندادہ کیجئے گا کہ کیا واقعی جانزے والم فراڈ کر رہا ہے یا یہ ریفنڈ پولیسی لوگوں کو اسے دینا شروع کرتی اور جو وہ باتیں کر رہے اور پھر اس کے بعد میں ایک بڑی اہم بات جو نئی گورنمنٹ بنی ہے اس حوالے سے بھی آپ کا بتاؤں گا ذرا جانزے والم کی یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ کیا سچ ہے کیا جو ہے باتیں کرتے ہیں باتیں کرتا ہوں اگلیو و چیزیں کبھانا دا ہوں ان کو تین میرے باتیں کرتا ہوں جی تو ناظرین اب یہ آپ نے ویڈیو دیکھی اچھا میں نے ایک وی لاک کیا تھا ایک سندھ کا بڑا کمیشنل ایجنٹ ہے کامران نواز اور دیکھ لیں کہ کامران نواز آیا اس نے ملاقات کی اس نے سٹیج پر تقریر کی وہ تقریر بھی مجھے کسی کمیشنل ایجنٹ نے دی اور پھر میں نے کامران نواز کو فرول کیا میں نے کہا یار کیا ہوا آپ کے ساتھ اور یہ جو کمیشنل ایجنٹ ہوتے ہیں یہ پیسے کے علاوہ کسی کے نہیں ہوتے کامران نواز وہ شخص ہے جس نے آل پاکستان پروجیکٹ میں لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا پھر فائف سٹار میں لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا اب سندھ کے لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کے ساتھ جو جو فراڈ ہوا اور میرا یہ دعویٰ ہے اب ایک دفعہ کامران نواز کے خلاف کسی تھانے میں درخواست دیں تو اس میں جو اپنے ایسٹس بنا ہوئے ہیں کامران نواز نے کیونکہ یہ باتوں کا بہت چکری بندہ ہے یہ لوگوں کو ایسے سے چکر دیتا ہے کامران نواز نے جو منافع جو پرافٹ الہیاد گروپ سے لینا تھا وہ تو لے چکا اب وہ ریفنڈ پولیسی بھی لے چکا لیکن وہ جو انویسٹر ہے جنہوں نے اس آس میں کی ساتھ پیسے لگائے تھے ان کا کیا بنے گا انویسٹرز کو یہ چاہیے کہ کامران نواز سے اس کے نام کی چیک لیں جو اس کا بینک اکاؤنٹ ہے وہاں پہ تاکہ اس سے ایسے کمیشن ایجنٹوں کو جب تک کیفر کردار تک آپ نہیں پہنچائیں گے تو اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا کامران نواز نے ماضی میں کتنے بڑے بڑے فراڈ کیے وہ آپ کے سامنے ہے اور ابھی وہ اور کمپنیز میں جائے گا کیونکہ ابھی وہ پھر پارٹول رہے کسی اور کمپنی کے ساتھ بھی اس نے جوائن کرنا ہے اچھا گورمنٹ نے ایک اعلان کیا ہے کہ ایک ماہ کے اندر اندر نیکس جو ایک ماہ ہے اس میں آپ کی پراپٹی بوسٹ کرنی جا رہی ہے اور جن جن کے پاس پراپٹی ہے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو غزیر خزانہ آئے ہیں اور پی ایم اور دیگر جو سیاستدان ہیں وہ سب مل کر اب پراپٹی کو دوبارہ بوسٹ اپ کرنے لگے ہیں تاکہ ملک کی حالات مزید بہت رہو اب جانزیب عالم صاحب اس حوالے سے اپنا موقع دیں گے کیونکہ جو ویڈیوز میں نے چلائی ہیں آپ نے خود اندازہ لگانا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کیا مد اف روادان تک جانزیب عالم لوگوں کا پیسہ یعنی جو رینٹ ہے وہ دے دیکھا دوسرے جانزیب عالم آفیس میں ملتا نہیں ہے میں نے ایک ویڈیو چلائی ہے یہ بھی آپ دیکھنے اب اس ویڈیو میں یہ جوپی تو ہے نہیں اس میں وہ ریفنڈ پولیسی کا کہہ رہے ہیں اپنے ملازم کو تو مجھے تو اسی طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح کیونکہ حالات اتار چڑھاؤ تو آتی رہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا مد اف روادان تک جو رینٹ ہے جو الہیات روپ اف کمپنیز کے انویسٹرز ہیں ان کو واپس ملتا ہے یا نہیں اگلے پروگرام تک لے بلے مزمان تحیر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ